ہاں پی نو کیا ہوا وہ جی ڈرائیور بتا رہا تھا حارون صاحب اور نمرا با جی بہت تیزی سے کہیں گئے ہیں ڈرائیور نے کہا گاری میں چلا لیتا ہوں لیکن حارون صاحب نے منع کر دیا اور خود ہی گاری لے کر چلے گئے یا اللہ خیر نمرا اس طرح بخیر بتائے تو کبھی بھی نہیں گئی امہ چانتی تو ہے سپینوں کی عادت ہر چیز ڈرامائی انداز میں بتاتی ہے جاؤ تم یہاں سے کال تو کرو کہاں رہ گئے تو ابھی کونسی آدھی رات ہو گئی ہے اسے کون کرنا مناسب نہیں رہے گا بھر دیر انتظار کر لیں وہ آ جائیں گی ٹھیک ہے کر لیتیوں انتظار آجے گی کیا کچھ سوچ رکھا تھا میں نے سب ہاتھ سے نکل گیا میں نے تو اپنے فرینڈ سرکل میں بھی بتا دیا تھا ایک امیر بندہ ہاتھ لگ گیا ہے شادی ہونے والی ہے میری سب کتنا مزاک اڑائیں گے میرا اب کچھ بول کیوں نہیں رہیا آپ ممہ میری شادی نہیں ہو سکتی حارون سے لیکن اس کی تصویریں تو ابھی تک ہمارے پاس ہیں نا ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں کسی کو بلیک میل تب تک کیا جا سکتا ہے جب تک اسے راز کھلنے کا خوف ہو اور جب خوف ختم ہو جاتا ہے تو سارا کھیل ختم ہو جاتا ہے حارون کے گھر والوں کو اس پر پورا اعتماد ہے اس لئے اب اسے کسی کی پرواہ نہیں یہ آنکھ میں جھولی ختم ہوئی ایسے تمہیں نے سوچا ہی نہیں تھا خارون ہم پر کیس کر سکتا ہے ہم بری طرح پھس سکتے ہیں میرے خیال میں بہتر ہے کہ معافی مانگ لی جائے اور سب کچھ ضائع کر دیا جائے موسیقی موسیقی